یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ امام حسن امام حسین کے پیر و مرشد کا نام ہے امام حسن کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے امام حسین کے پیر ہیں امام حسن مجتبہ امام حسن امام حسین کے مقتدہ اور پیشواں ہیں امام حسن مقتدی ہیں امام حسین مقتدی ہیں امام حسن کے اور جو فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہے وہ ساری فضیلتیں اس سے پہلے امام حسن مجتبہ کو حاصل ہے لیکن چونکہ امام حسن مجتبہ کا ایک کارنامہ ایسا ہے جو اہل سنت کے لئے فخر اور اہل بدعات کے لئے کلفت اور جلن کا ذریعہ بنتا ہے اس لئے لوگ امام حسن کی شخصیت کو دوانے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر امام حسن کی شخصیت کھل کر سامنے آئے گی تو اہل سنت کا عقیدہ بھی بلکل صاحب طور پر واضح ہو جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس پر میں گفتگو کروں گا لیکن کچھ ایسی محفینیں بہت دنوں تک کہ ہونی چاہیے تاکہ کھل کر مولا حسن کی فضیلت اور عظمت و بزرگی پر گفتگو ہو اللہ اکبر جب امام حسن مشتباب رستہ چلتے ہو تو امام حسین اپنے بڑے بھائی کا اتنا عدب کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کاندے سے کاندہ لگا کر برابر نہیں چلتے تھے بلکہ امام حسن کے پیچھے چلتے تھے یہ امام حسین کا عدب ہے امام حسن کے ساتھ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ تاجدارِ کربلا جہاں عدب سے جھک رہا ہے اُس ذات کا نام ہے امام حسن مجتبا کی ذات گوث العظم جیسا جس کی اللہ اکبر اولاد ہونے پہ فخر کرتا ہے بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں ان الحسنی والمخدا مقامی کہ میں حسن کی اولاد ہوں اور اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ تا فرمایا ہے گوث العظم دستگیر جس کی اولاد ہونے پہ فخر کریں امام حسین جس کے ساتھ ساتھ نہ چلے عظیم سے جس کے پیچھے پیچھے چلے وہ امام حسن مجتبا ہیں